بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹمی طاقت ہے ان کے پاس ایک بریف کیس موجود ہوتا ہے یہ بریف کیس کالے رنگ کا اکثر دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے عمومن یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ان ممالک کے سربارہان کے پاس ہر وقت ایک ریموٹ موجود ہوتا ہے جو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے ایٹمی میزائل فائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے پاس جو سیکیورٹی ٹیم ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص کے پاس یہ بریف کیس بھی ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعتاً اس کے اندر ریموٹ موجود ہوتا ہے اور اس میں مخصوص کوڈ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی بھی جگہ سے ایٹمی میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے ہاں یا نہیں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بار ہمارے میں بروقت اطلاع ملتی رہیں ناظرین گزشتہ دنوں پاکستان کی وزیراعظم عمران خان کا بی بی سی کے صحافی جان سیمسنس نے انٹریو کیا اس دوران صحافی جان سیمسنس نے پاکستان کی وزیراعظم سے ایک انوکہ مطالبہ کر ڈالا اور ایک شخص کے پاس موجود کالے رنگ کے بریف کیس میں کیا کچھ ہے اس کے جاننے کی خواہش ظاہر کی وزیراعظم عمران خان کا انٹریو کرنے والے بی بی سی کے صحافی جان سیمسنس نے حیران کن دعویٰ کیا کہ وزیراعظم کے پاس سمیشہ رہنے والے ایک شخص کے پاس جو موجود کالے رنگ کی بریف کیس ہوتی ہے اس میں ایٹم بم کی کوڈ ہے تو ہر کوئی حیران ہے گیا جام سیمسنس کے اس دعویٰ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اور پاکستانیوں کی جانب سے دلچسپ تبصیلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ حقیقت بھی سامنے آگئی ہے کہ دراصل اس بریف کیس میں کیا ہوتا ہے البتہ اس معاملے پر بھی مختلف آرہ پائی جاتی ہے لیکن اس میں موجود چیز کا مقصد ایک ہی ہے انٹریو کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو چند پاکستانی سارفین کی جانب سے اس کی حقیقت بھی بتائی گئی جس کے مطابق اس بریف کیس میں ایٹم بم کے کوڈ نہیں بلکہ یہ ایک شیڈ ہے صحافی عباس ناصر نے ٹویٹر پر لکھا بریف کیس میں ایک شیڈ ہوتی ہے جسے بلاسٹ بلینکٹ بولتے ہیں اور اسے اہم ترین شخصیات کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک اور سارف نے عباس ناصر کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کے ایٹمی فائر کرنے کے ایک اور موجود نہیں ہوتے بلکہ یہ بلاسٹک بلینکٹ ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنوہ اور سابق وفاقی وزیر خارجہ خاجہ عاصف نے لکھا ان بریف کیس میں دراصل جیمرز فٹ کیے ہوتے ہیں تاکہ بم دماغی کے لئے استعمال ہونے والی کسی بھی ریموٹ ڈیوائز کو ناکارہ کیا جا سکے ایٹم بم کے کورڈ ہونا تو صرف ایک معمہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے منیر اسلم نامی سارف نے لکھا اس طرح کا ایک بیگ ایسا بھی ہوتا ہے جو کھل کر شیٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس کی ذریعے گولیوں وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے ناظرین سوشل میڈیا سارفین کی اکثریت کے رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کم از کم یہ ضرور واضح ہو گیا ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ رہنے والا شخص کے بریف کیس میں ایٹم بم کے کورڈ نہیں ہوتے بلکہ وزیراعظم کی حفاظت کے لئے ایک شیڈ ہے جسے باوقت ضرورت کام لائے جا سکتا ہے البتہ جان سمسنگ جیسے سافی نے ایسے دعویٰ کیا اور کیوں کیا یہ بات سمجھ سے بالتر ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے حالانکہ ایسی راز کے باتے بھی بھلا کوئی کسی کو بتاتا ہے ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں کیا حقیقت میں اس میں کسی قسم کے کورڈ موجود ہوتے ہیں اور اگر ہوتے بھی ہیں تو یہ کیا کورڈ ضروری ہے کہ ایٹم بم کے چلانے کے لئے یہ ہو اور کیا صرف پاکستان کے وزیراعظم کو ہی اس کے بارے میں علم ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ہوتے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم ہو ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں لیکن جاتے جاتے آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹھے کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں بروقت اطلاع ملتے رہے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹھے کا نشان ضرور شیئر کریں